آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ برڈز ایسے بھی ہیں جن کی ٹنگ آگے سے بابڈ ہوتی ہے مطلب اس پر سپائن لائک سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں تو بھئی ایسے برڈز کا فیڈنگ ہیبٹ کیا ہے جو ان کی ٹنگ اس طرح سے موڈیفائیڈ ہو چکی ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں سٹڈی کریں گے تو چلیے السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو زولجوید آمنہ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے بل اینڈ ٹنگ موڈیفیکیشنز ان برڈز سب سے پہلے اگر اس بارڈ ایگل کی بل کو دیکھیں تو اس بارڈ ایگل کی جو بل یا چونچ ہے یہ موڈیفائیڈ ہو چکے کہ پریے کو ٹیر کر سکے جیسے ہمیں پتا ہے کہ اس نے پریے کو کیپچر کر کے ہی اس پر فیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو بل ہے اس طرح سے موڈیفائیڈ ہے کہ وہ پریے کو ٹیر کر سکتی مطلب اس کو پھار سکتی اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتی تاکہ ان پہ فیڈ کیا جا سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ کارڈینل تو اس کارڈینل جو ہے وہ ٹف سیٹس پہ جو ہے وہ فیڈ کرنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کی جو بل ہے وہ کافی زیادہ پاورفل ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ٹف سیٹس کو کریک کرنے کا کام کر سکے جی تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے فلیمنگو تو فلیمنگو کی بل پہ یہاں پہ آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ سٹرکچرز نظر آئیں گے کہ اس کی بل پہ جو ہے وہ ہمارے پاس لارج بریسلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اپر اور لور مینڈیولز پہ جہاں وہ ایک جالر کی طرح کا پرینچ لائک سٹرکچر جو ہے وہ بناتے ہیں اب اس کی بل کا کیا کام ہے اس نے جو ہے وہ وارٹر سے جو ہے وہ فوڈ کو سپرین کرنا ہوتا ہے ہیڈ ڈاؤن فیڈنگ پوسٹر میں یعنی وارٹر کے پاس اس طرح یہ اپنی بل کو نیچے کر کے کھڑا ہوگا اور وارٹر کے اندر جتنے بھی سمالر اینیملز پلانٹس ایلجی ہے ان پہ یہ فیڈ کرے گا اب بل کے پاس جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لارجر بریسلز ہیں وہ اپر اور لور مینڈیولز کو اس طرح فرینچ کر رہے ہیں تو جب جو ہے وہ وارٹر بل کے اندر سکھ ہوگا تو لارجر پارٹیکل جو ہیں وہ ان بریسلز کی وجہ سے mouth کے اندر نہیں جا پائیں گے وہ باہر ہی رہ جائیں گے اور ایون اس کی بریسلز کے اندر بھی اس کی جو بل ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ سمالر بریسلز جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں تو بل کے اندر والی سمالر بریسلز جو ہے وہ سمالر الڈجی اور پلانٹس وغیرہ کو ٹرائپ کریں گی اور ٹانگ جو ہے وہ ان بریسلز پہ جو ہے پلانٹس اور اینیملز کو جو ہے وہ ریموو کر کے ان پر آگے ان کو دائجسٹ مطلب کہ ان کو دائجسٹیف سسٹم میں لے کے جانے کا کام کرے گی اوکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ووٹ پیکر کی ٹنگ تو آپ دیکھیں ووٹ پیکر کی جو ٹنگ ہے یہ بارٹ ہے مطلب اس پر جو ہے اس طرح کی سپائن لاز جو ہے وہ سٹرکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور کیونکہ اس نے فیٹ کرنا ہوتا ہے گرپس پر گرپس مطلب کہ چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان پر فیٹ کرنا ہوتا ہے مطلب ٹریز کے ہولز کے اندر جو کیڑے وغیرہ پریزنٹ ہے ان کو ایکسٹرکٹ کرے گی اس کی ٹنگ اور اس طرح جو ہے وہ ان پر فیٹ کر لے گی نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیپ سکر تو سیپ سکر جو ہے ہمارے پاس یہ برٹ جو ہے یہ پہلے ٹریز کے اندر جو ہے ہولز کو کھولتا ہے ہولز نکالتا ہے اور اس کے بعد ان ہولز کے اندر جتنا بھی جو سیپ اکمیلیٹ ہوتا ہے اس سیپ جمع ہوتا ہے اس سیپ پہ جو ہے وہ فیٹ کرتا ہے اس سیپ پہ فیٹ کرنے کے لئے اسی وجہ سے اس کی جو ٹنگ ہے وہ برش لائک ہے تاکہ اس سیپ کو جہا وہ ایزیلی اپنی ٹنگ کے ساتھ کر کے اس کو ڈائجسٹ کیا جا سکے یعنی اس کو ڈائجسٹری سسٹم میں لے کے جایا جا سکے اگر ہم ہمنگ برڈ اور دوسرے نیکٹر فیڈرز کی ٹنگ کو دیکھیں تو ان کی جو ٹنگ ہے وہ ہمارے پاس ٹیوب میں جو ہے وہ رول ہو سکتی ہے تاکہ پلار سے جو نیکٹر کو ہے وہ ایکسٹرک کیا جا سکے مطلب آئے ایزیلی جو ہے ہمارے پاس ہمنگ برڈ ہے تو ہمنگ برڈ نے جب نیکٹر پہ فیٹ کرنا ہے تو یہ اپنی ٹنگ کو جو ہے وہ اس طرح ایک ٹیوب میں رول کر لے گا تاکہ اس ٹیوب سے جو ہے اس سے ایزیلی جو ہے وہ نیکٹر اس کی بوڈی کے اندر انٹر ہو سکے سٹوڈنٹس یہ تھی آج اس کی ویڈیو اگر آپ کا اس میں سے کوئی کرسن ہے یا کنفیجن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو مزید انفرمیٹی ویڈیو اس کے لئے چانل کو سبسکرائب کریں نیکٹس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ